کےدارنات دھام میں شدھا ہلو درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاردھا میاترا کے لیے جا رہے ہیں لیکن موسم ساتھ نہیں دے رہا اور ایک ایسی گھٹنا ہوئی اس گھٹنا نے 2013 کے آپدہ کی اُن تصویروں کو آنکھوں کے آگے گھما دیا اور وہ تصویریں ایک بار پھر سے آگئے دراصل کدارنات دھام میں شدھالو درشن کرنے کے لئے تو جاہی رہے ہیں لیکن بھاری بارش کی وجہ سے بدوار رات ہوئی بھاری بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہوا اور اس لینڈ سلائیڈ میں جو پیدل مارگ ہے اس کا تیس میٹر سڑک کا حصہ ڈھے گیا اور راستہ بادھت ہو گیا دونوں طرف ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے تھے اور مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ کے شدھالو بھی لگاتار جاتے ہی رہتے ہیں فلال جانکار یہ مل رہی تھی کہ شیوپوری کے شدھالو جو ایک بس کے مادھیم سے گئے ہوئے تھے سون پریاد میں جہاں انہوں نے اپنے بس پارک کی اور اس کے بعد قریب 61 شدھالوں کا پورا جتھا بھگوان کدارنات کے درشن کرنے کے لئے روانہ ہوا اور کدارنات درشن کر لوٹنے سے پہلے ہی یہ درگھٹنا ہو گئی اور قریب تیس میٹر حصہ سڑک کا بہ گیا جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی اور لینڈ سلائیڈ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں کافی سمسیہ آ رہی تھی اس سمبند میں مدی پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے اتراخن کے مکہ منتری پشکر دھامی سے بات چیت کی اور وہاں کے پرشاسنے کا دھیکاریوں کو نردیش دیے گئے ہیلیکاپٹر سے قریب 61 میں سے 51 لوگوں کا ریسکیو کر انہیں سرکشت ردھ پریاغ پہنچا دیا گیا باقی کچھ ابھی قیدارنات میں ہی ہیں اور انہیں بھی ریسکیو کرنے کے لیے پریاس کیے جاتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ آج چار دھام کی آترہ پہ گئے لوگ خاص کر کے سیپوری جی لے کے بدرواز کے رہنے والے 61 لوگ قیدارنات بابا کی درسن کرنے کے درمیان بھوس کرن کی گھٹنا کے قارن سے وہاں فز گئے تھے اس میں سرکشت 61 لوگوں میں سے 51 لوگوں کا نکال کر کے پہنچا دیا گیا ہیلیکاپٹر سے لیفٹ کرائے گیا ہے دس لوگ جو بچے ہیں وہ بھی سرکشت ہیں مجھے لہا پہ ساتھ سے سٹیٹ گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ لگاتار سمپرک میں ہے میرا سوہم کا سمپرک ہوا ہے ہم کوشش کرنا ہے کہ اس کو کوئی کشٹ نہیں ہو لیکن یہ آپ کی جانکاریم ہونا چاہیے بابا سب کو کشل چھہم رکھے کسی کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے نہ پرماتما کسی کی ہونے دے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دھارمی کی آترہ کے درمیان آنے والی ورسہ جنید کشٹ نہیں ہو کے کارنٹ سے یہ گھٹنا گھٹی ہے ایک بار پھر میں سب کے منگل اور کشل چھہم کی کامنا کرتا ہوں سمبند میں پردھان منطری ناریندر مودی نے پی ایم اے آفیس کی طرف سے کیا سندیش بھی جائے آگے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کچھ آکڑے کچھ ڈیٹیلز ابھی آئی ہیں وہ ہم آپ کو دراصل بتاتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ بلکل ابھی کی جو تازہ جانکاری وہ یہ ہے کہ اترہ کدارنات میں آبدہ کی ستی بنی ہوئی ہے دراصل کدارنات پیدل مارک پر بدھوا رات ہوئے زوردار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہوا تھا اور اس دوران کئی تیر تھیاتری یہاں پر فس گئے تھے جنہیں رات گیارہ بجے تک ریسکیو آپریشن چلا کر کے سرکشت ستھان پر پہنچایا جارہا ہے ردر پریاغ میں انہیں ریسکیو کر لے جائے جارہا ہے قریب قریب چار ہزار شدھالوں کا ریسکیو کر لیا گیا یہ اوورال میں آپ کو آکڑا بتا رہا ہوں جس میں مدی پردیش کے بھی قریب ایک سٹھ لوگ تھے جن میں سے ایک کیاون کا ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اب ریسکیو آپریشن جو ہے وہ لگاتار آگے چل رہا ہے جس میں لنچولی سے ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا ہے ساتھی کدرنات دامے پھسے یاتریوں کے ریسکیو کے لیے شینوک ہیلیکاپٹر کا بھی سہارا لیا جائے گا یہ پردھان منتری نریندر موڈی نے جب اس پورے معاملے کا سنگیان لیا اس کے بعد شینوک اور می سیونٹین ہیلیکاپٹر اس کے مدد سے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے پریاغ کیا جارہا ہے تاکہ دوہزار تیرہ کی جو وہ دکھد اور ردہ ویدارک تصویر ہے وہ اس کو دوہرانا سکے ایسے میں جو پردھان منتری نریندر موڈی کے نردیش کے بعد اور تیز ہو گیا چونکہ ایم آئی سیونٹین اور شینوک ہیلیکاپٹر کی مدد یہاں پر لی جارہی ہے جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ریسکیو کرنے میں سکشم ہے اور ان وپریت پرستیتیوں میں انہیں یہاں سے نکالنے میں سکشم ہے تازہ تصویریں بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جو اتراخن کے ردھ پریاغ میں ستھ کئیدارنات دھام کے درشن کرنے کے لیے گشت دھالوں کے ہیلیپیٹ سے کس طرح سے انہیں ریسکیو کیا جارہا ہے اس کی بھی تصویریں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل کئیدارنات عبدہ میں راحت اور بچاب کارے کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم اور ای ڈی آر ایف کی ٹیم وہاں پر لگاتار تینات ہیں چھے ٹیمز کنٹینیو کام کر رہی ہیں جبکہ دو ٹیمز کو بیک اپ کے لیے رکھا گیا ہے مثلاً چھے ٹیمز میں سے جب ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے چونکہ چڑھائی ہے اور بہت ہی درگم یہ راستہ ہو گیا ہے اس وقت چونکہ لینڈ سلائیڈ ہو گیا تھا اور یوں بھی جب سڑک ٹھیک ہے تب بھی کافی کٹھن چڑھائی یہ بنی ہوئی ہے اور موسم لگاتار یہاں پر ایک سمسیہ بنا ہوا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے اور آگے فورکاس جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ بارش ہونے کے چلتے ریسکی آپریشن میں پریشانی ہو سکتی ہے اور چھے ٹیمز جو لگی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم ریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تب جو بیک اپ کے لیے دو ٹیمز ہیں ان میں سے ایک ٹیم جا کر کے انہیں جوائن کرتے ہیں اور اس طرح سے سلسلے بار طریقے سے ایک ایک ٹیم ریسکیو کرنے کے کام میں جھٹی ہوئی ہے اور دو ٹیم بیک اپ کے لیے بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں حالانکہ جو دو ٹیم بیک اپ میں وہ کوئی ریسٹ نہیں کر رہی ہیں وہ ٹیمز وہاں پر جو فیلڈ پر لوگ ریسکیو کر کے لائے گئے ہیں ان کی ویوستہوں میں جوٹی ہوئی ہیں پریستیاں تھوڑی وپریت بنی ہوئی ہیں اور ان وپریت پریستیوں میں آپ سبی سے یہ انرود ہے کہ اس وقت بارش کے سمیہ میں جب لینڈ سلائٹ بھی وہاں پر ہو گیا پیدل مارگ پر تو چاردھام یاترہ کو اگر آپ سکیڈیول کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کرپیا اس یاترہ کو ابھی کے لیے ستھگت کریں جو ابھی تازہ جانکاری مل رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیدارنات پیدل روٹ پر بھیمبلی رامبارہ اور لنچولی پر پوری طرح سے راستہ برباد ہو چکا ہے جس وجہ سے یاتریوں کو اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور وہیں پورے رسکیو آپریشن پر خود اترہ خند کے مکہ منتری پشکر دھامی کی بھی نظر ہے اور ادھیکاریوں سے پل پل کی اپ ڈیٹ وہ لے رہے ہیں اور مدی پردیش کے لحاظ سے اگر بات کریں تو مدی پردیش کے شیوپوری کے جو شدھالو بس سے وہاں پر گئے تھے اور تیس میٹر سڑک کا حصہ بہجانی کی وجہ سے جو وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کے رسکیو آپریشن کے لیے خود پردیش کے مکہ منتری دکٹر موہن یادو نے اترہ خند کے مکہ منتری پشکر دھامی سے فون پر بات چیت کی اور انہیں سرکشت نکال لیا گیا قریب ایک کیابن شدھالو ردر پریاک پہنچ گئے ہیں اور قریب قریب دس سے گیارہ شدھالو جو بچے ہیں وہ قیدارنات دھام میں وہاں سرکشت ابھی ہیں اور انہیں سبھی سویدھائیں مہیا ہوں اس کے لیے خود مکہ منتری لگاتار فرشاسن سے اور وہاں کے سرکار سے سمپرک میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ بدرنات میں ہونے والی بھاگوت کتھا میں شامل ہونے کے لیے شدھالو جانے والے تھے جو ان کا پلان تھا ابھی سون پریاک میں ان کی بس پاک ہے اور یہاں سے جو شدھالو ہے وہ ردو پریاک لائے گئے ہیں اور قریب قریب دس سے گیارہ شدھالو ابھی قیدارنات میں فسے ہوئے ہیں جو کل ملا کر آکھڑا اب تک سامنے آئے سات سے آٹھ ہزار لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں جن میں سے چار ہزار کا رسکیو کر لیا گیا ہے اور آگے یہ رسکیو آپریشن پل پل کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ابھی اسے مقمل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی اصویدہ نہ ہو چونکہ اب تک جو جانکاری ملی ہے وہ بارش ہوتے رہنے کی جانکاری ملی ہے اور سمسیہ اور نہ بڑھے اس کے لیے جو پریاس وہ بھی کیے جا رہے ہیں ایس ڈی آر ایف اور ان ڈی آر ایف کی ٹیم راستوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آگے سرکار کی طرف سے جو نردش ملے گا اس پر کام کریں گے آپ کو بتا دیں کی اس وقت چار دھام یاترہ کے لیے جو شدھالو جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ستی ہو سکتی ہے چونکہ بارش لگاتار ہو رہی ہے اور بارش کا جو فورکاست ہے وہ ابھی تین سے چار دن کا بنا ہوا ہے اور اس ستی کو دیکھنے کے بعد یقین مانیے دوہزار تیرہ کی وہ آبدہ کی تصویریں آنکھوں کے آگے گھوم جاتی ہیں اس وقت جو حالات بنے تھے کچھ ویسے حالات یہاں نہ بنیں اس کے لیے لگاتار سرکار پوری مستعدی کے ساتھ یہاں پر ڈٹی ہوئی ہے اور موسم ابھی اپیک شکرت ساتھ دے رہا ہے حالانکہ موسم پریشانی ضرور بنا ہوا ہے لیکن دوسری پہلو کو اگر دیکھیں تو اپیک شکرت موسم بھی ساتھ دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ریسکیو آپریشن ہلکی بارش میں جاری رکھے ہوئے ہیں مہلائیں بزرگ یا پھر جو یوبا ہیں ان سبھی کا ریسکیو کیا جا رہا ہے چونکہ ساون کے سوموار کے ساتھ ساون کے شیوراتری کے ساتھ لوگوں کا یہ پریاس ہوتا ہے کہ بھگوان بھولنات کے وہ درشن کریں اور اپنی آستھا کو لیے وہ وہاں ضرور جا رہے ہیں لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ اپنی سرکشہ کو دھیان میں رکھیں اور اس سرکشہ کو سب سے پہلے آپ ترجیہ دیں تاکہ آپ سرکشت رہیں تو بابا کے درشن بھی آپ ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے لیکن اس وقت جو پریستیاں وہاں بنی ہوئی ہیں پیدل مارگ پر سڑک کے تیس میٹر کے حصے کے ڈھے جانے کی وجہ سے ایک پریشانی وہاں پر بنی ہوئی ہے کھانے پینے کی کچھ ایک سمسیان ضرور ہو رہے ہیں لیکن پرشاسن کی طرف سے دبائیاں اور جو کھانے پینے کا راشن ہے وہ بھی ایم آئی سیونٹین اور شینوک ہیلیکاپٹر کی مدد سے وہاں پر بھیجا جائے گا پی ایم او کی طرف سے یہ نردیش اتراخن سرکار کو دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور جو بھی مدد لگے گی وہ سب ہی مدد اتراخن سرکار کو مہیا کرائی جائے گی کیندر سرکار کے طرف سے اور خود پردان منطری نریندر موڈی اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ دو ہزار تیرہ جیسی پرستیاں نہ بنیں چونکہ اس وقت جو ہوا تھا قریب ڈیڑھے سے دو دن کنٹیو تین دن تک بارش ہوئی تھی اور سمپرک پوری طرح سے کدار نادھام سے کٹ گیا تھا اور پھر وہاں پر ہیلیکوپٹر جب تین دن بعد پہنچا تو حالات کچھ اور تھے ایسے میں سرکشت رہنا ہے سابدان رہنا ہے اس بارے میں بھی آپ تک اپ ڈیٹ ہم پہنچاتے رہیں گے کی موسم آخر کیسا رہتا ہے چونکہ پیدل مارگ ٹوٹا ہے تو اسے رپیر ہونے میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے تو اپنے ویوے کا استعمال کریں اور ابھی وہاں آپ جانے سے بچیں جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں اس بات کا بھروسہ رکھئے کہ سرکار انہیں وہاں سے نکالے گی لگاتار ہیلیکوپٹر کی مدد سے جو پرائیویٹ ہیلیکوپٹر سیوہ وہاں پر چل رہی ہے اس ہیلیکوپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تین سے چار ہیلیکوپٹرز ان کے بھی ہیں ایم آئی سیونٹین شینوک جیسے ہیلیکوپٹرز کو بھی مدد کے لئے لگایا گیا اور جلد ہی یہ راحت اور بچافکار سمپن ہوگا سب اس ورکشت نکال لے جائیں گے یہ ایک راحت کی بات ہے اور اسے بھروسہ خود سرکار دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ وہ یہ کہ کسی طرح کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے ہلکی پھلکی چوٹ لوگوں کو ضرور آئی ہے لیکن بارش یا بادل پھٹنے لینڈ سلائٹ کی وجہ سے نہیں کوئی راستے میں آتے جاتے کہیں اگر گر گیا پانی ہونے کی وجہ سے تو غائلہ ضرور ہوا لیکن ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی جنہانی کسی بھی طرح کا کوئی کیجویلٹی کی بات نہیں آئے جو کہ بہت ہی بڑی کرپا بابا کے دارنات کی کہی جا سکتی ہے تو کچھ سمجھ کے لیے بھی آپ اس چار دھام یاترہ پر بریک لگائیں اور تازہ بریٹ کے ساتھ پھر